اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تعویز میں کسی کسی کو ہی بتاتا ہوں بہت مجبوری میں بتاتا ہوں ورنہ میں یہ تعویز کسی کو نہیں بتاتا یہ محبت کا تعویز ہے لیکن یہ اتنا پاورفل تعویز ہے کہ اس سے میں گریز کرتا ہوں سب کو نہیں بتاتا ہوں لیکن بہت زیادہ اسرار ہونے کے بعد بہت زیادہ زد کرنے کی وجہ سے میں آپ کے لئے یہ تعویز لے کر حاضر ہو گیا ہوں چند یکہ ایسے افراد ہیں جو یہ جانتے تھے کہ اس تعویز کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کافی زد کی کافی اسرار کیا تو میں خصوصاً ان حضرات کے لئے ہی لے کر حاضر ہوا ہوں جنہوں نے مجھ سے کئی بار فرمائش کی کہ آپ یہ تعویز پیش کریں اس کے کرنے کا طریقہ پیش کریں چونکہ یہ تعویز جو ہے ایک ایسے فقیر کا بتایا ہوا ہے کہ جو کافی پہنچا ہوا فقیر تھا جس کا کوئی بھی عمل ناکام نہیں ثابت ہوتا تھا اس نے یہ تعویز محبت کے سلسلے سے بتایا ہے بہت مجبوری میں ہی میں کسی کو یہ تعویز بتاتا تھا چونکہ اس میں جائز ناجائز دونوں کام ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ اس کا مسیوز نہ کریں لیکن یہ ویڈیو میں پہلے ہی بتا دوں ایڈوکیشنل پرپس کے لئے ہے اس کا مسیوز بالکل بھی نہ کریں یہ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی بی بی بھاگ کے چلے گئی ہے یا آپ کے شوہر چلے گئے ہیں چھوڑ کے یا کوئی آپ کا محبوب ہے جو پہلے ساتھ میں تھا بعد میں روڑ کے دور چلا گیا جو کوئی اجنبی شخص ہے جسے آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اس کی شادی ہو جائے تو ہی ان صورتوں میں اجازت ہے اس عمل کو کرنے کی اس عمل کو کرنے کی ہر اس بندے کوئی اجازت ہوگی جو میرے چینل سے جڑا ہوا ہے اور جو میں نے شرطیں بتائی ہیں اس کے تئین آتا ہے اس کے حصار میں آتا ہے یعنی کہ اگر شادی کرنی ہو ریلیشن رکھنا ہو مگر کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہو یا پہلے سے محبوب ناراض تھا پہلے سے محبوب راضی تھا بعد میں ناراض ہو گیا اسے بنانے کے لیے یا کوئی اجنبی شخص جسے آپ شادی وغیرہ کرنے چاہتے ہیں ہر کام کے لیے کر سکتے ہیں مگر کسی کو پرشان کرنے کے لیے تقریب دینے کے لیے میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ تعویز کس طریقے سے بنایا جائے گا کس طریقے سے کیا جائے گا دیکھیں آپ کو یہ تعویز کسی بھی جانور کے چمڑے کے اوپر بنانا ہے کوئی بھی جانور ہو اس کے چمڑے پہ یہ تعویز بنانا ہے جانور کے چمڑے مارکٹ میں مل جائیں گے آپ کو کسی جانور کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی جانور کو عزہ دینے کی تکلیف نہیں ہے کسی جانور کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے جانوروں کے چمڑے لیدر جو بولتے ہیں کوئی بھی لیدر لینے پتلا موٹا کسی بھی جانور کا ہو چلے گا وائٹ کلر میں بھی آتے ہیں تو کوشش کریں بلیک نہ لے کر کے براؤن یا وائٹ اس طرح کے کا کوئی بھی لے لیں جس میں اگر مارکر وغیرہ سے اس نقش کو اس کے اوپر بنائیں تو وہ ظاہر ہوں دیکھنے بھی چاہیے تو ایسا آپ کو مارکٹ سے کوئی ایک لے لینا ہے لے در اس کے بعد میں یہ نقش اس کے اوپر کسی بھی دن بیٹھ کے بنا سکتے ہیں کہیں پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے تحارت بھی شرط نہیں ہے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو نہانے دھونے کی اگر آپ نہیں نہائے دھوئے ہوئے ہیں اور اگر نہائے دھوئے ہوئے ہیں تو آپ اسی صورت میں بنا سکتے ہیں کوئی مزایقہ نہیں ہے انشاءاللہ پورا کام ہوگا کرنے کا طریقہ کچھ ہوں ہے اسے مسلمان بھائی بھی بنا سکتے ہیں کرنے کا طریقہ کچھ ہوں ہے کہ کسی بھی در مو کر کے بیٹھ جائیں دن میں کسی بھی حصے میں رات میں نہیں بنانا ہے دن کے کسی حصے میں بنانا ہے بنانے کا طریقہ کچھ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ایک دائرہ بنانا ہے چملے کے اوپر چاہے اُلٹی طرف بنانے یا سیدھی طرف بنانے اس کے بعد میں دائرہ بنانے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے دو چشمی ہے پھر لکھنا ایک دو چھے ایک دو نو ایک دو اس کے بعد میں یہ اس طرح کر کے بنا دینا ہے پھر اس طرح کر کے ادھر لے آنا ہے اب یہ نقش تیار ہو جائے گا یہ چیز آپ کو نہیں لکھنی ہے یہ میں نے سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے یہ نقش آپ کو پورا مکمل تحر کرنا ہے جو دائرے کے اندر ہے جو سرکل کے اندر ہے اس طریقے سے اس کو آپ کو بنا لینا ہے جب یہ بن جائے اس کے بعد میں نیچے آپ کو نام لکھ دینا ہے محبوب کا اور اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے ماں کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے ماں کا نام پتا ہو تو اسی کے نام کے بعد میں ماں کا بھی نام لکھ سکتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے اس کے بعد میں نام ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کی زبانوں اس میں لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد میں جو آپ نے چمڑے کی اوپر یہ تعویز بنایا ہے اس چمڑے کو اپنے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے آپ کو آپ اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں عوڑتیں بھی اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں اگر وہ باہر بگر آجائیں تو ان کا پرس جو ان کے ساتھ میں رہے اس میں ہی موجود رہے اور مرد اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں گھر آنے کے بعد کہیں پہ بھی رکھ دیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جب گھر سے باہر نکلیں تو پرس جو آپ کے ساتھ میں ہو اس میں یہ موجود رہے اس کے بعد میں چوبیس گھنڈے کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ سے رابطہ کرے گا آپ سے بات کرے گا جب آپ کا محبوب آپ سے رابطہ کر لے بات کر لے تو پھر آپ کو یہ تعویز یعنی یہ جو چمڑے پہ بنایا ہوئے یہ نکالنا ہے نکال کے لے جاگے کہیں ندی کے کنارے سمندر کے کنارے یا طالعہ آپ کے کنارے اسے مٹی کھوٹ کے دبا دینا ہے انشاءاللہ طالعہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کا محبوب آپ کا ہو کے رہے گا لیکن یہ بہت ہی مجبوری میں کریں جب اور تعویزات کام نہ کر رہے ہوں تب ہی اس کا استعمال کریں چونکہ یہ بہت زبردست تعویز ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رینبائی کریں گے نئے اہدہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہم اسی طریقے کی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ